بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں کون فوٹس کے اوپر آج پھر ایک بیڑی بہترین ریسپی ہوگی بڑی آسان سی ہے اور جلدی جلدی اس کو ختم کریں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا نام کوئی نہیں رکھا میں نے بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں ایک کڑائی کے اندر سب سے پہلے آپ نے لینا ہے اوائل کیونکہ ہم اس کی فیلنگ بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ نے لہسن شامل کرنا ہے یہ ایک ٹیبل سپون لہسن ہے میرے پاس یہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں چکن جب تھوڑا تھوڑا اس طرح وائٹ ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے دو درمینے سائز کی کٹی ہوئی پیاز باری کٹی ہوئی ڈال دینا ہے اور اس پیاز کو اب اس کے ساتھ آپ نے ادھر کک کرنا ہے اچھی طرح تو آپ نے اس کے اندر چکن کو پیازوں کو اور لہسن کو اچھی طرح کک کر لینا ہے یہ پانی چھوڑنے کے بعد بلکل اس طرح ڈرائے ہو جائے گا اب پیاز بھی اس کے اندر اچھی طرح پک چکی ہے پیاز کا بھی پانی سوک چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے مسائلے ڈالنا ہے ایک ٹیسپون نمک ڈال لیں ایک ٹیسپون سے تھوڑا کم رکھ لیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو سفید مرچ جائے گی اس کے اندر آدھا ٹیسپون کالی مرچ دو سے تین باریک کٹی ہوئی اس طرح سفید مرچیں آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو اب اچھی طرح مکس کر کے آپ پکا لیں اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں جائے گی بس یہی چیزیں جائیں گی بس اس کو آپ نے اب تھوڑا سا پکا لینا ہے میں نے تھوڑا سا پکایا تھا اس کے بعد میں نے اتار لیا اور یہ ہماری فلنگ تیار ہے بلکل اس کو میں نے ایک باول میں کار لیا اور ادھر میرے پاس کیا ہے آلو ہیں اُبلے ہوئے یہ ہے کچھ درمیانے سا اس کے آلو بہت چھوٹے بھی نہیں ہیں اور بہت بڑے بھی نہیں ہیں یہی آپ نے خیال رکھنا ہے اور ان کو اُبالنا ہے چھلے بھگئے چھلکے کی ہمیں ضرورت ہے اس کو میں کیا کروں گا ایک سائیڈ سے میں نے ادھر سے کٹ دینا ہے اب اس طرح آلو ہے اس کو آپ نے اندر سے خالی کرنا ہے اس کو اس طرح آلو کرنا ہے اندر سے یہ جو اندر سے ہم آلو کو نکال دیں گے اگر آپ آلو چھل لیں گے پہلے تو یہ آلو کرتے ہوئے یہ ٹوٹ جائے گا آلو آپ کا بکھر جائے گا یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے اچھی طرح آلو کر لیا اندر سے پورا خالی ہو چکا ہے اور یہ جو اس کا آلو اندر سے نکلا ہے اس کو آپ ایک سائیڈ پر کرلیں تو ادھر دیکھیں کہ میں نے اس طرح کافی سارے آلو ہیں اندر سے خالی کر لیا ہوئے اب ان کے اندر یہ فیلنگ اس کو ہم فیل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اور فیلنگ کو بھی آپ نے اندر تھوڑا سا پوش کرنا ہے بہت زیادہ نہیں دبانا بہت زیادہ دبائیں گے تو پھر بھی ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح اس کے اندر فیلنگ چلی جائے گی اب اس کو ہم ادھر بھی یوز کریں گے کس لیے اس کو بند کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ کا آلو بند ہو جائے گا اب اس کا آپ چھلکا جو ہے وہ اتار سکتے ہیں یہ آپ کا اب سٹفنگ کے ساتھ بلکل فیل ڈالو ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اس کے اندر ہم نے سٹفنگ ڈالی ہے یا نہیں ڈالی ہے بہترین ہے تو اسی طرح آپ نے سارے آلو رکھ کے کر کے اس طرح رکھ لیں یہ دیکھیں ہم نے سارے آلو جو ہیں ان کو تیار کر لیا ہے اب ان کی کوٹنگ کے باری ہے کوٹنگ کے لیے ادھر میدے کا استعمال کریں گے بیسن جو ہے وہ پڑا پڑا نرم ہو جاتا ہے میدے کی چیز جو میدے کی کوٹنگ اس کے اوپر ہے وہ بڑی کرسپی بنے گی انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اور اس کو تھوڑا سا سپائسی بنائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آلو کا جو 50% ہے وہ تو فلنگ ہے لیکن 50% جو ہے وہ آلو ہے ان کو بھی ہم نے نمک کے ساتھ اوبالا تھا لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک سپائسی نس ہونی چاہیے جو کہ اس پوری پورا جب یہ پک جائے گا تو اس کو بیلنس کرے گی تو اس کے اندر تقریباً آدھا کب میدے لیں آپ اس کے اندر نمک ڈالیں تقریباً آدھا ٹی سپون تقریباً پونہ ٹی سپون اس کے اندر آپ لال مرچ ڈالیں چلی فلیکس بھی ہم ڈالیں گے تھوڑے سے ایک ٹیکچر کے لئے تقریباً آدھا ٹی سپون چلی فلیکس اور اس کے اندر پانی شامل کرتے ہوئے پتلی آپ نے ڈوز ہی بنا لینی ہے مطلب پتلی ڈو نہیں کہیں گے اس کو پیسٹ کہ لیں تو اس کو جو ہے مکس کرتے ہوئے پانی ڈالتے جائیں یہ مکس ہو چکا ہے اچھی طرح اس کے اندر آدھا ٹی سپون اجوائن جو ہے اس کو آپ مسل کے ڈال دیں بڑی پیاری خوشبو آئے گی اس سے اس ریسپی کے اندر اور اس کو کر لیں مکس اس کے اندر اوائل میرا گرم ہے اس کے اندر سے دھوان نکل رہا ہے دھوان تب نکلتا ہے جب تمپریچر ایک سو ستر ایک سو پینسٹ ستر پہ جاتا ہے تو تب آپ نے آگ سلو کر دی نہیں ہے اوائل کے اندر شامل کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا مکسچر نہ تو بہت زیادہ گڑا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے اس آئل میں ڈپ کرتے ہوئے آئل گرم ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک دم سے اوپر چپک جائے گا اترے گا نہیں اور اسی طرح یہ سارے آلو جو ہیں اس کے اندر ہم شامل کریں گے بہترین جو ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں ان کو کرسپی کر لینا ہے اب آگ میں نے کر دی ہوئی ہے سلو پہلے تیز تھی یہ اچھی طرح اوپر سے کرسپی ہو گیا اور اب اندر سے یہ ٹوٹلی پکے گا فلنگ تک اس کی ہیٹ جانی چاہیے ہلکی آگ کر دیں اور اس کو پکے دیں پانچ سے چھ منٹ اور آپ کا آلو تیار ہو جائے گا بہترین تو ان کو پکتے ہوئے کوئی چھے سے سات منٹ گزریں بہترین کلر آ گیا اور کرسپی نیس دیکھیں اس ہارڈ ہے یہ دیکھیں کرسپی ہے کافی زیادہ ہمارے چکن سے فل کیے ہوئے آلو بلکل تیار ہیں ان کو آپ کوئی نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں کرسپی ہے اندر سے بہترین فلنگ ہے جو کہ بہت گرم ہو چکی ہے فلنگ بھی کیونکہ بلکل زبردست پکی ہوئی ہے اور اوپر سے جو ہے ایک لیئر آلو کی ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ جو کرسپی لیئر مہدے کی لگائی ہے زبردست ہے اس کو پورے کو اگر اسی طرح کھائیں گے تو زیادہ انجوائیبل ہے تو اس کو آپ کسی بھی ساؤس کے ساتھ انجوائے کریں کچپ لے لیں ساتھ اور آجتا لے لیں بہترین انشاءاللہ آپ کو ذائقہ ملے گا نئی ایک فیوجن ہے ایک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ